ایسی ایک اور شوکانے والی کہانی ہے جہاں پورا گاؤں ہاتھ میں ساپ لیے جلوس نکال رہا ہے ساون کے مہینے میں بھولے بابا کے جائکاروں کے بیچ ساپ لیے یہ بھیٹ جا کہا رہی ہے اپنے ساپ آئے کہاں سے کیا یہ جلوس ناغ پنچمی پر نکلا ہے چلیے پتہ لگاتے ہیں ناغ پنچمی پر ناغوں کے جلوس کا وائرل سچ آخر ہے کیا بھولے بابا کی جائکاریں لگا رہا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ساپ ہے بھیڑ کی بھیڑ چلی آ رہی ہے اس بھیڑ میں ہر عمر کے لوگ ہیں پچے بھی ہیں لیکن کسی کے چہرے پر در تک نہیں کوئی ہاتھ میں ساپ کو پکھنے ہیں تو کوئی اپنے تن پر لپیٹے ہوئے ہیں پیچھے سے ڈھول نگاڑوں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے مانو یہ بھیڑ کسی اتصاو کا حصہ بننے جا رہی ہے عجیب سا نظارہ ہے اس چھوٹے بچے کو دیکھئے جو اپنے گلے میں ساپ لپیٹنے کے لئے اتاروں ہے مہیلائیں بھی اس بھیڑ کا حصہ بنی ہیں اسی ویڈیو میں ایک جگہ دو لڑکے دکھائی دیتے ہیں جو ویڈیو بنتا دیکھ کر ساپ کے ساتھ کھلوار کرنے لگتے ہیں یہ لڑکا شاید اس بات کی نمائش کر رہا ہے کہ اسے ساپ سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا وہ بار بار ساپ کے موں کے آگے اپنا ہاتھ لے جاتا ہے ساپ کو موں کھولنے کے لئے اسے پریشان بھی کرتا ہے اور پھر اس بھیڑ کا حصہ بن کر آگے پڑھ جاتا ہے لیکن یہ جگہ کون سی ہے جہاں کسی کو ساپ سے ڈر نہیں لگتا یہ کون سا اتصاو ہے جہاں ڈھول لگاڑوں کے ساتھ ساپ کو لے جایا جا رہا ہے یہ لوگ ساپ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں وائرل ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسے تمام سوال ہمارے ذہن میں موجود تھے اسی بیچ ہمیں ایک اور وائرل ویڈیو ملا اس میں ٹھیک اسی طرح ساپوں کا جلوس نکالا جا رہا تھا اس ویڈیو میں بھی ویسی ہی بھیڑ تھی اور لوگ ساپ کو ایسے پکلے ہوئے تھے مانو ہاتھ میں لاتھی پکڑ کر جا رہے ہو یہ ویڈیو فیس بک پر شیئر کیا گیا ہے اور ویڈیو کے ساتھ ایک میسیج بھی ہے جس میں لکھا ہے 36 گڑھ کے رتنپور میں شنکر جی کی سونے کی مورتی ملی ہے اور اسی مورتی کے ساتھ ساپوں کا جھنڈ بھی ہے یہ ہے سوشل میڈیا پر پیش کی جا رہی شنکر جی کی سونے کی مورتی یعنی دعوے کے مطابق اس مورتی کے ساتھ ساپوں کا جھنڈ ملا جسے لے کر لوگ سڑکوں پر نکل پڑے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ لوگ ہاتھ میں ساپ پکڑے ہوئے ہیں لیکن جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کیا ویسا کچھ ہوا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے سب سے پہلے 36 گڑھ میں پڑتال شروع کی 36 گڑھ میں ایسی کسی بھی گھٹنا کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی لیکن اگر 36 گڑھ میں ایسا نہیں ہوا تو پھر کہاں ہوا ہم نے ایک بار پھر کوشش کی اور اس بار ہمیں نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کی ایک تصویر ملی نیوز ایجنسی پی ٹی آئی نے ویڈیو والی گھٹنا کو بیہار کے سمستی پور کا بتایا تھا جس کے بعد سچ کی تلاش میں ہماری ٹیم نے بیہار کے سمستی پور میں پڑتال شروع کی وائرل سچ انویسٹیگیشن کی ٹیم سمستی پور میں پڑتال کر رہی تھی تب ہی ہمیں پتا چلا سمستی پور زیلے سے تیس کلومیٹر دور منوارا گاؤں میں ساون کے مہینے میں ناگ پنچمی کے دن ایک ساپوں کا میلہ لگتا ہے پڑتال آگے بڑھ تو میلے کی چونکانے والی کہانی سامنے آئی یہ منوارا گاؤں کی ندی ہے ناگ پنچمی پر لگنے والے میلے میں گاؤں کے لوگ ساپ کو الگ الگ جگہ سے پکڑ کر پہلے ایسے جلوس نکالتے ہیں اور اس ندی میں ساپوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ساپ کو ندی سے نکالنے کا کام کرتے ہیں بھگجی یعنی پجاری یہ دیکھئے پانی میں ڈپکی لگا کر ساپ کو نکالتے یہ بھگجی ہیں وہ ساپ کو نکالتے ہیں اور لوگوں کو پکڑاتے جاتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آپ انہی سے سنیے لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ساپ لوگوں کو کاٹ رہا ہے تو کچھ ہو کیوں نہیں رہا تو وہ اس لیے کیونکہ ان ساپوں میں زہر نہیں ہے ہماری پرطال میں وائرل ویڈیو سچ ثابت ہوا ہے لیکن 36 گڑھ میں شنکر جی کی سونے کی مورتی کے ساتھ ساپوں کا جھنڈ ملنے والا دعوی جھوٹا ثابت ہوا ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے